ہلو دوستوں سواغت ہے آپ کا میری صدا بہار یوٹیوب چینل میں دوستوں برسات کا موسم چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو زمین میں لگایا ہوا ہے تو ان میں زیادہ وارٹرنگ ہو گئی ہے لیکن کوئی دکت کی بات نہیں ہے جب بھی دھوٹ نکلتی ہے تو اس کا پانی سوک جاتا ہے اس میں مہینوں تک پانی ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیپر میں بہت زیادہ بھارش ہو رہی ہیں لیکن اس میں فول آکے جو سوک گئے ہیں ہم سمیں سمیں پہ اس کی کٹنگ کرتے رہیں گے یہ جولائی کا لاسٹ منت کا ٹائم چل رہا ہے آج اکتے سارک ہو گئی ہے تو آج ہم اس کی تھوڑی تھوڑی سی رومنگ کر دیتے ہیں بہت سارے فول آ گئے تھے آنے کے بعد وہ اس طریقے سے سوک گئے تھے تو آپ اس کو تھوڑا سا نیچے سے کٹ کر دیجئے کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سارے فول ہٹ گئے ہیں کیونکہ اسے بہت سارے فول کھلے تھے لیکن کھلنے کے بعد یہ مرجا گئے تو جب تک آپ ان کی کٹنگ نہیں کریں گے تب تک اس میں نئے فول نہیں بنیں گے اس لئے آپ اس طریقے سے جو بھی اس کے سوکھے پتے ہوں اور جو بھی مرجائے ہوئے فول ہوں اسے سمیں سمیں پہ ہٹاتے رہی ہے اگر آپ انہیں نئے ہٹائیں گے تو پھر اس میں نئے کلیاں اور نئے پرانچز نہیں نکلے گی جیسے ہی ہم انہیں کٹ کرتے ہیں وہیں سے کچھ ہی دن میں نیا نیا فٹا ہو جاتا ہے اور یہ پلانٹ نئے پتیوں سے بھر جاتا ہے اور نئے پتی آتے ہی پھر نئے نئے فول بھی آنے لگتے ہیں ان سب کی میں نے پہلے ہی کٹنگ کر دی تھی یہ دیکھیں آپ ان میں سپے فول آکے جا چکے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اور کچھ ہی دن میں آپ ریزر دیکھیں گے کہ ان میں کلیاں بننے لگی ہیں برسات کے موسم میں تھوڑا ہمیں ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں اوور وارٹرنگ ہو جاتی ہے ابھی تو دو دن سے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو مٹی بلکل گیلی ہے آج تھوڑی تھوڑی صبح دھوپ نکلنے لگی ہے تو اس کی مٹی سوک جائے گی تو ہم تھوڑا سا اس کی گڑائی کر دیں گے گلاب کے پودوں میں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اور سمل کے کام کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے پاس پاس میں تیس گلاب کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں تو اس کا دھیان رکھنا گڑائی کرنا کٹنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بلکل پاس پاس لگے ہوئے ہیں تو کافی سارے کاٹے میرے چھپ جاتے ہیں اس میں بہت سارے کاٹے ہوتے ہیں لیکن یہ فولوں کا راجہ ہے اس لئے مجھے پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے پہلے ہی کٹنگ کر لی تھی تو اس میں کس طریقے سے کلیاں بن گئی ہیں جو فول آکے سک گئے ہیں انہیں ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں کتے سندر سندر فول کھل گئے ہیں میرے پاس بہت سارے کلر کے فول ہیں گلاب کے یہ دیکھیں انہیں میں سے ایک ہی ریٹ کلر کا ہے ریٹ میں بھی میرے پاس بہت ساری الگ الگ طریقے کے ویرائیٹی ہیں کئی تو بہت چھوٹے ایک گلاب کی پتی جتنے فول بھی ہیں یہ میرے یلو کلر کا گلاب ہے یہ آکے مرجا گیا ہے تو ہم اس کو بھی کٹ کر دیں گے جہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے وہیں سے نئی نئی برانچیں نکل آئیں گے یہ میری پنگ کلر کا گلاب کا پودھا ہے اس میں بھی ابھی فول آکے جا چکے ہیں تو ہم اس کی بھی کٹنگ کر کے رکھ لیں گے یہ میرا ریڈ گلاب ہے ابھی اس میں بہت ساری کلیاں بنی ہوئے ہیں بہت سارے فول بھی آئے ہوئے ہیں گلاب کو کھات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس میں ہر مہینے کھات نہیں ڈالیں گے تو یہ اس طریقے سے بڑی جھاڑ نمہ بن جائے گی لیکن اس میں فول نہیں آئیں گے تو آپ اس کی سمیہ سمیہ پر کٹنگ کرتے رہیے اس میں خات کا دھیان رکھئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لوہا ہے جس میں جنک لگا ہوا ہو تو وہ اس کی مٹی میں دبا دیجئے کیونکہ اس سے اس کو بلانٹ کو بہت فائدہ ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ٹہنے میں کس طریقے سے میرے ساتھ اٹھ کلیاں بن جاتی ہیں اور ایک ساتھ جھنے میں فول کھل جاتا ہے گلاب کے فول دکھنے میں تو خوبصورت لگتے ہیں یہ جب سارے کھل جاتے ہیں ایک ساتھ تو بہت سندر خوشبو بھی آتی ہے آپ چاہیں تو انہیں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں ان سے ایک تیریش گارڈن بھی منا سکتے ہیں لیکن میرے نیچی جمین میں بجگے بہت زیادہ ہیں اس لیے میں انہیں جمین میں ہی لگا کے رکھتی ہوں جمین میں لگانے سے اس میں بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ پلانٹ بڑے بھی ہو جاتے ہیں آپ اس کی ہائیڈ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پوٹ کا پلانٹ ہو چکا ہے یہ کافی لمبا ہے میں اوپر سے اس کی سمجھ سمجھ پر کٹنگ کرتے رہتی ہوں یہ میرے اورنج کلر کا گلاب کا پھول ہے آپ دیکھیں کتا خوبصورت ہے بھی اس میں کلی بنی ہوئی ہے کھلا نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو یہ دیکھ نہیں رہا ہے آپ دیکھیں میرے پاس کتنے سارے پلانٹ ہیں کافی زیادہ پلانٹ تو ریڈ کلر کے ہی ہیں کیونکہ میں انہیں تین سال پہلے جب خرید کے لائی تھی تو میں انہیں پچیس پچیس روپے کا خرید کے لائی تھی تب اس میں پھول نہیں کھلے ہوئے تھے تو مالی نے کہا تھا کچھ پتہ نہیں ہے کون سے پھول کھلیں گے کون سے نہیں لیکن جب میں خرید کے لائی اور ایک سال بعد اس میں پھول آنے شروع ہوئے تو پیچ کلر اورنج کلر یلو کلر ریڈ کلر سب ہی کلر میں اس میں پھول آنے لگے اگر آپ نرسری سے پھول کھلا ہوا پودھا لائیں گے تو وہ آپ کو سو ایک سو بیس ایک سو ستر ایک سو ستی تک کا ملے گا لیکن میں جو بہت سارے گلاب کے پودھے چاہیے تھے تو میں سستے کے چکر میں نرسری سے پچیس پچیس روپے کے پودھے لے آئی جس میں بالکل پھول نہیں تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر سارے ریڈ بھی ہو جاتے تو بھی گلاب کے پھول اچھے ہی لگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میرے گارڈن میں پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے بتائیے آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں میں اپنے گارڈن کے سبھی فلاورز میں مجھے جو بھی جانکاری ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ میری چینل کو جرورد سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمیہ سمیہ پر دیکھ سکیں جہاں سے میں نے کٹنگ کری تھی وہاں سے نئے نئے فٹاؤ ہو چکے ہیں اور اس میں کچھ ہی دن میں فول کھلنے لگیں گے جب یہ پورے فولوں سے بھر جائے گا تو میں آپ کے ساتھ اس کا ویڈیو فر سے شیئر کروں گی ابھی میں نے اس کی کٹنگ کری ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فول دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہائی وریڈ بھی ہے دیسی گلاب پہ ہے کافی سارے فول کھلے ہوئے ہیں